مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک ارب ڈالر کلب کی پچاسویں فلم ہے ٹوم کروز کے کیرن کو چار دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مگر اب جا کر پہلی بار ان کی کسی فلم نے ایک ارب ڈالر کے جادوائی ہنسے کو عبور کیا ہے ستائیس مائی کو ریلیز ہونے والی فلم نے شمالی امریکہ میں باون کروڑ سترہ لاکھ ڈالرز کمائے جبکہ دیگر ممالک میں اٹھالیس کروڑ سنتالیس لاکھ ڈالرز کا بزنس کیا کرونا وائرس کی وبا کے بعد یہ دوسری فلم ہے جو یہ ازاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی اس سے پہلے سپائیڈر مین نووے ہوم لگ بگ دو سال بعد ایک ارب ڈالر کمانے والی پہلی فلم بنی تھی ٹاپ گن میورک انیس سو چیسی میں ریلیز ہونے والی فلم ٹاپ گن کا سکوائل ہے جو ٹام کروز کے کریر کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی تھی اس سے قبل ٹام کروز کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم 2018 کی مشن ایمپوسیبل فال آؤٹ تھی جس نے 89 کروڑ سے زیادہ ڈالر کمائے تھے دوستو آج کے لیے اتنے ہی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ